خبروں میں آگے بڑھیں گے ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہو گئی ہے ایران نے آدھی رات کو اسرائیل پر سیکڑوں مسائل ادا گئی ہے حملے کے بعد اسرائیلی سینہ ہائی الارٹ پر ہے ایران نے کہا کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا یہ اسی کا جواب ہے وہیں اب اسرائیلی سینہ ہائی الارٹ پر ہے اور سبھی لکشوں پر نظر رکھ رہی ہے ایران کے ودونسک حملے کے بعد اسرائیلی پردھان منطری بینجامن نیتنیاہو نے تیل عویب میں وار میٹنگ بلائی ادھر امریکہ نے کہا کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اس بیچ ایران نے امریکہ کو چیتابنی بھی دے دی اور کہا کہ اگر واشنگٹن اسرائیل کی جوابی کارروائی کا سمرتن کرتا ہے تو وہ امریکہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنائے گا اس پر امریکی رکشہ سچیو آسٹن نے کہا کہ ان کا دیش ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کی رکشہ کرے گا اس کے لیے انہوں نے پردھان مطری سے باتچیت بھی کی ہے اور بھروسہ دیا ہے کہ کوئی بھی حالات بنتے ہیں اسرائیل کا ساتھ امریکہ نہیں چھوڑے گا لیکن ایران پہلے اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اس کے بعد امریکہ کو بھی نصیحت دیتا ہے کہ وہ واشنگٹن سے کسی بھی طرح کی مدد اسرائیل تک نہ پہنچائے اور اگر حملہ ایران پر امریکہ کی اور سے کیا جاتا ہے یا کوئی بھی مدد کی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی ایران امریکہ کو دے گا تو اب ایران سے بدلہ لینے کے لیے تیاریاں اسرائیل کی اور سے بھی کی جا رہی ہیں اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ تیسرے وشفید کی آہت ہے اس بیچ بھارت کے ودیش منتری ایس جائے شنکر نے کہا ہے کہ یہ گہری چنتہ کی بات ہے کیونکہ اس سے سنگھرش اور بڑھ سکتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ ایسا ہے جو ہم سبھی کے لیے چنتہ کی بات ہے بھارتیوں کی سرکشہ اور ریسکیو آپریشن کو لے کر ودیش منتری نے کہا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائے جائے گا اسرائیل پر ایران کے اٹیک کے بعد بھارت نے اپنے ناغریکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے بھارت نے اسرائیل میں رہ رہے ہیں اپنے ناغریکوں سے پروٹوکول کا پورا دھان رکھنے کی بات کہی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت نے اس کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیا ہے اجے جانڈیال ہمارے ساتھ سماتتہ اس وقت لائک جڑ رہے ہیں اجے اسرائیل پر ایران نے جس طرح سے اٹیک کیا اس کا مہتور جواب دینے کی تیاری اسرائیل کی اور سے بھی کی جا رہی ہے امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ پوری طرح سستات رہے گا لیکن ایران کی ہماکت آپ دیکھئے کہ وہ امریکہ کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ حملہ کرتا ہے یا کسی بھی طرح کا سپورٹ کرتا ہے تو وہ امریکہ پر بھی حملہ کرے گا باوجود اس کے جو حملہ ہوا اسے نشکریہ کیا گیا ہے یہ کہنا ہے اسرائیل کی طاقت اور ایران کی طاقت میں کتنا فرق ہے یہ بات ایران بہت خوبی جانتا ہے یہ ہماکت پھر کیوں کی گئی دیکھئے اسے اگر ہم دوسری طرح دیکھیں تو کہیں نہ کہیں نہ صرف یہ اسرائیل اور ایران کے بیٹھ سناب ہے بلکہ میڈلیس جو ہے پوری میڈلیس پہ اس کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو پڑے گا خاص طور پہ بھارت کے اگر بات کی جائے اس پر بھی آپ کو بتا دوں کہ دونوں ہی دیش خاص طور پہ ایران کی طریقے سے دھمکیا اور اس کے بعد امریکہ کو بھی سیطانہ جو ہے وہ صاف دکھا دکھاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران جو ہے سیدھے طور پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسرائیل پر جو سیکروڈ رونوں سے حملہ کیا گیا تھا اسے اب اور تیز نہ سکتا ہے وہیں ان حملوں کو تو روپ دیا گیا ہے اسرائیل دورہ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چنوتی ہے وہ دنیا کے لیے یہ بن چکی ہے کہ کیا ان دونوں دیشوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اگر اسرائیل بھی اب اگلے چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ کافی اہم ہوگے اگر اسرائیل بھی کسی طریقے سے واپس ریٹیالیشن کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں یہ جنگ تیز ہو جاتی ہے تو یقیناً تیسرے یود کی طرف جو ہے لگاتا جس کی اشنگ کا پنی ہوئی ہے وہ بن جاتا ہے اور ایران اگر غلطی سے بھی امریکہ پر کسی بھی طرح سے کوئی حملہ کر دیتا ہے تو ایک بڑی چنوتی جو ہے وہ دنیا کے لیے ہونے والی ہے اس لیے تمام دیش جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دونوں دیشوں میں ایک پارسی سے شانتی ہو جائے مگر ایران نے جیسا جو کیا ہے جو حملے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ازرائیل جو ہے وہ چھپ نہیں بیٹھے گا اور اگلے چوبیس دھنٹے میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا بلکل اجے ایران اور ازرائیل میں جس طرح سے تناؤ بڑھا ہے اس کے بعد پشمی دیش بھی الارٹ ہو گئے ہیں خود بھارت کی اور سے بھی بھارتیوں کے لیے ایڈوائز ری جاری ہو گئی ہے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری ہو گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اٹھارہ سو کلومیٹر دور سے جو یہ حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا چین کا بھی کوئی کردار نظر آتا ہے یا پھر جو ازرائیل حماس کا یود چل رہا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران حماس کو لگتار سپورٹ کر رہا تھا اسے پنپنے میں بہت مدد کی ہے کیا یہ اس کا یہ ایک حصہ ہے دیکھئے یقیناً ایران میں آپ کو یاد ہوگا جب ازرائیل حماس میں آپس میں یود چل رہا تھا لگتار ایران جو ہے وہ تبدنیاں دے رہا تھا مگر آپ جو ہے ایران میں سیدھے طور پر ازرائیل پر جملہ آجاب حملہ کیا ہے تو وہ دکھاتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اب یہ چیزیں جو ہیں وہ رکیں گے نہیں اور اگر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے تو اگر اس کی ازرائیل ریٹیلیشن کرے گا تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ تیز ہوگا اور نہ صرف ازرائیل اور ایران کے بیٹے رہ جائے گا اگر آپ دیکھیں تو جب حماس کے ساتھ جنگ چل رہی تھی تب بھی آپ دیکھیں تو کئی ایسے دیجھ تھے جو حماس کے سپورٹ پی تھے اور اگر ایران ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ کنٹریز بھی اور انوال ہو جاتی ہیں اسی لئے پورے میڈلیشن پر اس کا خطرہ نظر آ رہا ہے اور دوسری ایک چیز اور بتاؤں کہ ان دونوں دیشوں کے اگر بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں دیشوں ہیں وہ کروڈ آئل کے لیے جانے جاتے ہیں اور اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو یقیناً دنیا پر اور بھارت پر خاص طور پر اس کا اثر پڑے گا کیونکہ بھارت جو ہے وہ ازرائیل سے جو ہے وہ ایمپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آسیدے طور پر انفریشن پر اور تمام چیزوں پر بھی اثر پڑے گا دیکھنا ہوگا کہ جو بھی دیش اس پر کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو تناب ہے وہ زیادہ نہ بڑے وہ ان کو کتنی کامیابی ملتے ہیں اور اگر کامیابی نہیں میری تو یقیناً یہ تناب جو ہے یہ اور پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ازرائیل اگر اگلے چوبی سنٹوں میں جواوی کاربائی سنٹ دیتا ہے تو اور خطرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور یود جو ہے وہ تیز ہو جائے گا آجے کیونکہ یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ آنترک دباؤ کی وجہ سے ایران نے حملہ کیا اور ایران کی سانسد میں جشن بھی اس کو لے کر منائے گیا وہاں کے سانسدوں نے سرکار کی تاریف کی ہے اس حملے کو لے کر دیکھیں دراصل ایران جس طریقے سے ایران کی سرکار جو ہے جب یہ یا حماس اور ازرائیل کی بھی چل رہا تھا تب باہر سے سپورٹ کر رہی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو اسلامی کنٹریز جو ہاں وہ لگاتار آپس میں اپنی سرکاروں پر دوا بنا رہے تھے اور اسی چیز کا آسد جو ہے وہ ابھی دیکھنے کو ملا ہے جس میں ایران نے یہ حملے کی کوشش کی ہے تو یقیناً کہی نہ کہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنی سنسد میں سیلیبیشن کی ہے وہ صاف دکھاتا ہے کہیں نہ کہیں دواب سرکار پر ہوگا اس وجہ سے انہوں نے ایسی کوشش کی مگر یہ جو کیا ہے اس کے بعد یہ کہیں تھمے گا نہیں کیونکہ آپ دیکھیں تو پسلے کئی مہینوں سے ازرائیل حماس کا عزید چل رہا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں تو یکرین ریشیہ جس طریقے سے ایک سال سے زیادہ سمجھ سے وہاں پر جنگ چل رہی ہے تو یہ جنگ شروع کرنا بہت آسان ہے مگر اسے قتم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس کا نتیزہ جو بھی ہوگا وہ دسٹرکشن ہوگی موتیں ہوگی اس دونوں کنٹریز کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا اسرائیل کی سیدہ طاقت اسرائیل کی تقنیقی طاقت سب پچھ جانتے ہوئے پہلے حماس نے حملہ کیا اور اب ایران بھی یہ بخو بھی جانتا ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے اس کے باوجود اس نے حملہ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل کس طرح سے اسے ریٹالیٹ کرتا ہے اور کیسے جو اندیش ہیں وہ کس رخ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آج ہے تمام باتشک کے لئے وہی یکرین اور روس کے بیٹ چل رہے یودھ میں چین روس کی بڑے پیمانے پر مدد کر رہا ہے یہ بتایا جارہا ہے کہ سال دوہزار تیس میں روس کا نبے پرتیشت مائکرو الیکٹرونکس آیات چین سے ہوا ہے جس کا استعمال روس نے میسائل ٹینک اور بیمان بنانے کے لئے کیا دوسری اور یکرین ہتھیاروں کے لئے ترس رہا ہے دعویٰ یہ ہے کہ چین اور روس روس کے اندر ڈرون بنانے کے لئے ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں دراصل چین کے سمرتھن سے یکرین پر حملہ جاری رکھنے کی روس کی طاقت پر اثر پڑ رہا ہے جبکہ دوسری طرف یکرین کی سینا ہتھیاروں کی کمی سے جوج رہی ہے ایسے میں اب روس کی طاقت کافی حد تک بڑھ گئی ہے ادھر امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے روس نے جو اپنی طاقت بڑھائی ہے اس کے لئے چین کافی حد تک ذمہ دار ہے یعنی چین کا کردار یہاں بھی دیکھا جا رہا ہے اور اسے ایک بڑے اندیشے کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو وشف میں حالات بن رہے ہیں اس کے لئے بہت اہم بھومی کا نبھا رہا ہے